السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل مسٹر میتھ امید ہے آپ سب خیہ رہا سی ہوں گے آئیے چلتے ہیں اپنی قوشن تا قوشن کہتا ہے کہ 5 years ago the average age of a b c and d was 45 years with e joining them now the age of all the 5 is 49 years how old is e ہمیں قوشن میں بتائیں گیا ہے a b c اور d جو ہیں 5 سال پہلے جو ان کی average age تھی وہ 45 تھی اب recently e نے join کیا ہے تو ان پانچوں کی جو average age ہے وہ 49 ہو گئی ہے ٹھیک تو e کی کیا age ہے ہم نے وہ معلوم پر ہے تو چلیں question کو start کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں 5 years پہلے 5 years ago 5 سال پہلے جو average age تھی average age of a b c اور d کی average جو تھی ہمیں question بتائیں گے وہ تھی 45 years ٹھیک اب یہ تو average age ہے جب 5 سال پہلے تھی اب ہمیں بتائیں گیا ہے کہ recently 9 یعنی کہ اب آگے ہیں present میں تو اب کیا کریں گے اب دیکھیں پانچ سال پہلے جو تھی ان کے age پہ ان تالیسی اب اگر present میں دیکھا جائے تو ہم پانچ سال اب آگے آگے ہیں present جب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے جو سال کی نمبر ہوتا ہے وہ ہم add کرتے ہیں اگر ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو جو بھی سال کی نمبر ہوتا ہے وہ ہم minus کرتے ہیں لیکن یہاں سے ہم پیچھے سے آگے آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس میں پانچ پلس کریں گے تو اب ہم میں لکھوں گا یہاں پہ present average age of a b c and d کی جو present اب ہے کیونکہ پانچ سال آگے آگے ہیں تو ہم اس میں پانچ پلس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پچاس اب ان کی present پچاس years ہے average age تو چلیں اب ہم کیا کرتے ہیں یہ تو average ہے تو number of ages کیا ہوگی ان کی تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں number sum of sorry number sum of age کیا ہوگی sum of age a کی b c اور d یہ کتنے ہمارے پاس number ہے ایک دو تین چار number ہے تو اس کو چار سے multiply کریں گے پچاس multiply بے چار تو یہ ہمارے پاس sum of ages آگے جائے گے کتنے ہمارے پاس دو سو اچھا تو اب ہمیں بتائیں گے جو present age ہے a b c اور e کی ملا کے وہ 49 year average age ہے تو اب ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ sum of اس کا بھی ہم نکال سکتے ہیں sum of age a b c d اور e نے جوائن کیا ہے e تو اب ہمارے پاس کتنے ہوگئے ہیں ایک دو تین چار پانچ ہوگئے ہیں ان پانچوں کی جو average ہے وہ 49 ہے تو اب اس کو پانچ سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا دو سو پینٹالیس ٹھیک اب ہم کیا کریں گے دو سو پینٹالیس میں سے دو سو منس کر دیں گے وہ ہمارے پاس age of e آ جائے گی age of e جو ہمارے پاس ہوگی دو سو پینٹالیس میں سے ہم منس کر دیں گے دو سو تو ہمارے پاس answer آ جائے گا پینٹالیس years تو یہ age یہ age of e ہے پینٹالیس ہمارا right answer ہے کونسا option ہمارا ٹھیک ہے option c option c ہمارا right option ہے یہ میرے instagram کی idea اگر آپ کو کوئی بھی issue پیشنا تو مجھے انسٹا پر میسیج کا سکتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور next question طرف